مہنگا آئیٹم ہے اور سگریٹ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کارٹن ٹو کارٹن کے آپ کس برینڈ کی بیچ رہے ہیں جو گیس کی جو لوکیشن ہے وہ کتنی کنوینینت ہے کلوس ٹو ہائیوے ہے اس کے سامنے پرافٹ اس میں اچھا ہے تو بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالف ہوتے ہیں جانے کی دور ملتا ہے ٹورانٹو سے دور ملتا ہے اور اس بزنس کی کوسٹ ہے ون ملین ڈالر گیس سٹیشن میں خریدنا چاہتا ہوں پرافٹ مارجن ہے وہ کتنا ہے کیا ورد کرتا ہے اتنے سارے پیسے لگا کے گیس سٹیشن خریدنا بہت ساری انکوائریز جو ہیں وہ ڈینی بیسس پر آ رہی ہیں ان ٹرمز آب بزنس کہ گیس سٹیشن ہو یا کوئی اور بزنسز ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گیس سٹیشن ورد کرتا ہے اگر آپ انٹاریو میں یا کینڈا میں خریدتے ہیں اور کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے گیس سٹیشن میں ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو پلیز ووچ کریں اور ضرور شیر السلام علیکم آپ کا دوستی راستر خان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ٹرانٹو اور سراؤنڈنگ فل ٹائم ریل سٹیٹ میں ہوں with many 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 years experience آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو doesn't matter وہ ریزیڈنشل ہو کمرشل ہو you call me you message me any time آج کا جی ٹاپک ہمارا ہے گیس سٹیشن ورد کرتا ہے خریدنا یا نہیں اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں سنو پڑی ہے دوبارہ دو دن پہلے اور موسم is not bad اس وقت میرے خیال میں مائنس ٹو یا مائنس ٹری چل رہا ہے اور چلیں جی ویڈیو کو شروع ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کیا مجھے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے خرید سکتے ہیں it's a good business it all depends کہ آپ گیس سٹیشن خرید رہے ہیں just a business خرید رہے ہیں یا لینڈ کے ساتھ خرید رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں main ٹورانٹو اور اس کے surroundings کی یعنی یہ 40, 50, 60 کلومیٹر جو greater ٹورانٹو ایریا ہے اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو quite expensive ہے business itself اور لینڈ کے ساتھ بھی business پہ all depend کرتا ہے کہ اس کا overall volume کتنا ہے کتنی وہ گیس بیچتا ہے اس کے ٹینکس وغیرہ کی کیا position ہے اس میں کتنے سارے پمپس لگے ہوئے ہیں اس کے گیس ٹیشن کے جو سٹور ہے اس میں کسی قسم کا کوئی برینڈ جس طرح بعض وقت سبوے ہوتا ہے ٹیم ہوتن ہوتا ہے کسی اور فرنچائز کے پاس تو جگہ نہیں ہے کتنی بڑی جگہ ہے وہ سگرٹ بیچ رہے ہیں کتنی سگرٹ دن کی بیچ رہے ہیں ان میں lottery ہے lottery کا commission کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی groceries کے items ہیں جس میں آپ کے daily basis پہ پاپ ہو گئے سنیکس ہو گئے اور بہت ساری چیزیں ہیں oil کے ڈبے ہو گئے گاڑی میں جو oil ڈلتا ہے تو کافی ساری چیزیں اس میں گاڑیوں سے related بھی ہوتی ہیں تو اس میں ATM machine لگی ہے تو ATM machine سے آپ commission کتنا مل رہا ہے رائیٹ گیس کا profit margin ہوتا ہے آپ کو گیس کتنے کی مل رہی ہے اور آپ گیس کتنے کی بیچ رہے ہیں فور اگزمپل آج کل Toronto اور surroundings میں جو گیس کے جو ریٹ چل رہے ہیں وہ لیٹر میں ہے اور $1.50 cents given take $1.52 $1.49 $1.49 بھی ہو سکتے آپ کو گیس کتنے میں ملتی ہے اور آپ گیس کتنے میں بیچ تے ہیں فور اگزمپل آپ نے $49 کی خریدی اور اب گیس کی جو پرائز ہے وہ ہو گئی $58 right تو آپ نے $49 کی خریدی اور اب آپ اس کو بیچ رہے ہیں $58 $58 کی تو یہ تقریبا $9 کا profit ہے depend کرتا ہے کہ آپ کتنی گیس آپ کے ٹینک میں موجود ہے کتنی لیٹر آپ نے خریدی بھی ہے فور اگزمپل آپ نے $10,000 لیٹر خریدی ہے $20,000 لیٹر خریدی ہے all depends کے آپ کے ٹینک میں اس وقت کتنی گیس ہے ٹھیک گیس آپ آرڈر کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ اور ویکلی بیسز پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں all depends کے آپ نے پیسے کتنے پیگ کرنے ہیں کتنے ہولڈ کرنے ہیں دیفنیٹلی جتنے زیادہ پیسے ہولڈ کریں گے اور اگر آپ سستی خریدیں گے اور اگر آپ اس کو مہنگی بیچیں گے تو definitely آپ کا profit اچھا خاصہ ہے لس آپ کے پاس جو سگرٹ ہے وہ کافی بکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سگرٹ کس قسم کی ان منٹوری ڈیلی بیسز پہ یوز ہوتی ہے سگرٹ کیونکہ ایک مہنگا آئیٹم ہے اور سگرٹ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کارٹن ٹو کارٹن کے آپ کس برینڈ کی بیچ رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہمارے دوست ہیں جو کہ گیس ٹیشن رن کرتے ہیں ان سے میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل لی وہ کیمرے ہول سیل میں اگر آپ نے 10 ڈالر کا خرید ہون پیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا آپ اس کو 11 ڈالرز میں یا 11 50 میں بیچ تو آپ دن کے کتنے سگرٹ کے پیکٹ بیچ تے ہیں اس کے لیے ان منٹوری آپ کی اچھی خاصی ہونی چاہیے کیونکہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ برینڈز ہوں گے اور زیادہ تر برینڈز نہیں ہوں گے تو پھر بھی آپ بزنس لوس کریں گے کسی آدمی کو کون سا برینڈ پسند ہے کسی کو کون سا برینڈ پسند ہے اول تو تمباکو نوشی کرنی نہیں چاہیے خراب ہوتی ہے لیکن کتنا دور کوئی گیس ٹیشن ہے تو اس میں بہت سارے گیس میں دیکھے جاتے ہیں چلز ہم بات کرتے ہیں اس کی پرائیس رینج وغیرہ کی اگر ہم ٹورانٹو کو چھوڑ دیں اور ٹورانٹو سے باہر کی طرف جاتے ہیں تقریباً دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ایسٹ یا ویسٹ اور اگر ہمارا ایک گیس سیشن کا بزنس ہے اچھا برینڈ ہے جس طرح یہاں پہ چار پانچ بڑے برینڈ ہیں جس طرح شل ہو گیا ایسو ہو گیا پیٹرو کینیڈا ہو گیا حشکی ہو گیا پائنیرز ہو گیا تو یہ چار پانچ بڑے برینڈ ہیں جس میں شل ہو گیا پیٹرو کینیڈا ہو گیا یہ ایسو ہو گیا یہ بڑے برینڈ ہیں کافی تو فور اگر آپ کو کسی برینڈ نیم کا گیس سیشن ٹورانتو کے سبرب جانی جو دو گھنٹے دائی گھنٹے کی ڈرائی پہ ہیں تو پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ بزنس آپ کو گیون ٹک کلوس ٹو ملین ہے تو بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالف ہوتے ہیں تو گیس ہو گئی تو فور اگر آپ ایک گیس سٹیشن بائک کر رہے ہیں ون ملین ڈالر کا جسٹ اپ بزنس ابھی ہم بات کر رہے ہیں جسٹ اپ بزنس ویڈاوٹ لینڈ اگر ہم جاتے ہیں تو تقریبا تین ملین چار ملین ڈھائی ملین ڈیپین کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا لینڈ ہے اس میں چیزیں انوالف ہیں اور اگر آپ لے رہے ہیں بزنس خرید رہے ہیں تو اس کے پھر آپ کو رینٹ بھی دینا ہے اور کی اپنی پرپٹی نہیں ہے اگر آپ کے بعد دس یا پندرہ سال کی یا بیس تو فور اگر آپ کو ایک گیس سیشن اس کٹس میں دور ملتا ہے اور اس بزنس کی کسٹ ہے تو آپ کے پاس تقریباً اپنے جیب میں پیسے ہونے چاہیے باقی اس میں لون کی پاسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں لیکن لون آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ کا اپنا کریڈٹ وغیرہ اسٹیبلیش ہوگا اگر آپ نیو امیگرینٹ آرہے ہیں تو آپ کے کریڈٹ کو اسٹیبلیش ہونے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ارسل لگے تو جب تک آپ کریڈٹ اسٹیبلیش نہیں ہوگا تو یہ جو لون ہے یہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے لیکن there's lot of possibilities اگر آپ بہت ضروری ہے تو اس میں آپ پیسے کماتے ہیں گیس سے اس میں پیسے کماتے ہیں سگرٹ سے اس میں پیسے کماتے ہیں لٹری پہ آپ کو کمیشن ملتا ہے اگر کوئی گیس ٹیشن کے اونرز دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو کومنٹ کر کے مجھے کنفرم کریں کہ اس میں ایٹی ایم مشین اگر لگی ہوئی تو کتنی ٹرازیکشن ہوتی ہیں آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں سگرٹ سے کتنے پیسے کماتے ہیں وہاں پہ آپ ائر پریشر کی ٹیسٹنگ ہے جسے آپ گاڑی میں ہوا وغیرہ ڈالتے اس کی مشین بھی لگی ہوتی ہے تو آپ کے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں کہ آپ نے گیس سے کمانا ہے گیس آپ کتنے میں بائی کر رہے ہیں کتنے میں سیل کر رہے ہیں فار اگزیمپل آپ نے 1.52 کی بائی کی اب وہ 1.49 پہ آگئی تو ایوریج لیا جاتا ہے گیس کا جو میرے دوست رن کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا between 5 to 7 cents کا ایوریج آپ رہتا ہے جو کہ آپ کا profit ہوتا ہے تو گیس سے آپ کمائیں گے سگریٹ سے آپ کمائیں گے گروسری سے آپ کافی کمائیں گے گروسری کا جو مارجن ہے وہ رفلی 35 30 40 پرسن ہے it all depends تو اگین آپ کے پاس کافی سارے سورس ہیں گیس ٹیشن میں پیسے کمانے گئی یہ بہت اچھا بزنس ہے اگر آپ فیملی اس کو رن کر رہی ہے تو آپ کی امپلائیمنٹ سیف ہو رہی ہے اس میں چوری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں گروسری وغیرہ تو آپ نے ہر چیز کا خیال کرنا تو گیس ٹیشن اچھا بزنس ہو سکتا ہے لیکن آپ نے بہت ساری چیزوں کو اس میں چیک کرنا ہے گیس کا وولیوم بہت امپورٹنٹ ہے گیس ٹیشن کا وولیوم کتنا ہونا چاہیے کتنے لیٹر سیل کرتا ہے مہینے کے اس کی گروسری کی کیا انونٹوری ہے یہ ساری چیزیں اب اویلیبل ہیں وہ آپ اس کو دینا چاہیے جو بھی اس کا اونر ہوگا رائیڈ کے ایٹی ایم کی 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 سیلز ہو رہی ہے لٹری کی کی سیلز ہو رہی ہے تو ہر چیزیں آپ جب بھی گیس سیشن لیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو چک کر لیں اویل ایٹس ایٹس گوڈ بزنیس پر ایٹس 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 کہ آپ کی لوکیشن کہا ہے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو گیس سیشن ریلیٹڈ چاہیے ہو آپ اپنا گیس سیشن خرید رہے ہیں میں ریل سٹیٹ میں ہوں کافی لمبے عرصے سے آپ مجھ میسج کر سکتے میں اور میری ٹیم آپ کو پراپر ڈائیٹ کریں گے پورا پراپر ایڈوکیٹ کر کے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک سیسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سیسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باتتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ all the best and take care